موسیقی اس کا مطلب ہے کہ آپ جدید دور میں علم دینے کی اور علم حاصل کرنے کے طریقے کاغذر پینسل سے ہٹ کے بھی کوئی ہیں آپ علم حاصل کرنے کے لئے کاغذر پینسل کا سارا لیئر بغیر بھی کسی اور طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں نا؟ تو آپ یہ کی بات میں کسی لکھنا پڑنا نہیں آتا تو ہموں سے چاہل کہتے ہیں جاہل وہ ہے جو چیزوں کو جو سیکھی ہوئی ہیں ان چیزوں میں سے جو غلط چیزیں ہیں انہیں انلرم نہیں کرتا اور نئی چیزیں نہیں سیکھتا اب یہ لرم انلرم اور ری لرم کیا ہے؟ ایکزیمپل دیتا ہوں کہ بچپن میں والدین بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ وہ باہر نہ جائے شرارتیں نہ کریں انہیں کئی طرح کی باتیں بتاتے ہیں باہر نہ جانا کیٹی بھالے گی بابا کھا جائے گا دیرے میں بہو بلہ ہوتا ہے یہی باتیں بتاتے ہیں نا؟ اچھا وہ باتیں اس وقت کیلئے ضروری تھی تھا کہ آپ گھر میں ٹکے بیٹھ رہے باہر دین کو بھی پیس آف بائنٹ رہے آپ کو سے نقصان نہ ہو جائے لیکن اگر کوئی شخص ابھی بھی اسی لرننگ کے ساتھ زندہ رہے تو کیا ہوا ایک باعتماد آدمی بن سکتا ہے؟ ان چیزوں کو بتانا پڑے گا اور نئی چیزوں کو سیکھنا پڑے گا مثلا مجھے بھی کسی میں بتایا آپ کو بتایا ہوں گا سنا ہوں گا آپ نے بھی کہ کالی پھلی راستہ کیگا ہو نہیں کہ تو bed look ہے سنو گا اگر کالی پھلی راستہ کاٹ اس وقت بیٹھ لکاتے ہیں کس نے greatness ہے میں جب بڑا ہوگا تو میں نے اس پر غور کیا تو گھنچا ہے تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے اگر کالی پھلی راستہ کاٹے تو وہاں اس وقت اب تو فچھے خود رہے گا تو اس وقت کو ؝اں رہنا نہیں ہے بھئی جو میرے راستے میں آئے میں تو معلوم کا ٹھوکر معلوم مجھے اس کی میڈلک ہے اب یہ دیکھ رہا ہے کہ پرانی چیزوں کو unlearn کیا اور نئے سنے سے relearn کیا تو جب تک آپ اس پروسس سے نہیں گزرتے پرانی سیکھی ہوئی چیزوں کو نئے دور کے مطابق نہیں ڈالتے کمیارتی کے چانسز کم ہیں ہمارے والدین ہماری سوسائیٹی ہماری ایڈوکیشن سسٹرم کراس وان سے لے کر ماسٹر تک سکھاتا ہے کہ اچھا نوٹر کیسے والن ہے کیونکہ اپنائی کام کرنا چاہتے ہیں اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو جب تک اس لرننگ کو اندہ نہیں کریں گے اور نئی چیزوں کو نہیں سکھیں گے تو کیا آپ کبھی بھی اپنا کام سٹارٹ کرمائیں گے تو یہ کام کرنا ضروری ہے کے نہیں تو کتنے لوگ ایگری کرتے ہیں کہ آج کے بعد وہ اس پروسس سے گزرنے کے لئے تیار ہیں یہ آسان کام ہے اتنا مشکل کام ہے کہ کموں بیش سوہ لاکھ پیغمبر اسی کام کے لئے آئے تھے وہ آگے کیا کہتے تھے اور پھر یہ تم کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے باں 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 جو کرتے تھے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے میں تمہیں طریقہ بتا رہوں کیا ہے اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ اس پروسس سے گزریں گے تو پھر آپ نے آپ کو مضبوط بھی کرنا ہوگا